افت افت ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پر اس کے مدی نظر انتناک، کلواما، شوپیا، کلگام، بارمولا، باندی پورا، گاندیربل، کپوواڑا اور شریناگر میں پرتیبانٹ جاری رہے گا ایک پولیس اذکاری نے بتایا کہ شریناگر اور بھاتے کے سب ہی جلو مخالیوں میں بھی کاتھیوں لگایا گیا ہے اندیا کا موسٹ وانٹڈ آتنگوادی داؤز ابراہیم برشکنجا تسمیں کے لیے موڈی سرکان نے نیا بلوپرنٹ ریار کیا ہے خوفیہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دعوت کے کالے کاروبار اور اس کی گتیوی بھی پر نظر رکھنے کے لیے پچاس لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے سوتروں کے مطابق خوفیہ ویبھاگ کے افسروں کے ساتھ ساتھ راو ایڈی انکم ٹیکس ایف آئی یو اور سی بی آئی کی سینک ٹیم کام کر رہی ہے دعوت ابراہیم پہ چلے کچھ مہینوں سے کہی بھی موزمنٹ نہیں کر پا رہا ہے یہاں تک کہ وہ کوئی بھی فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ دعوت بہت بیمار ہے کراچی میں وہ اور اس کا پورا پریوار بولٹ پروف گاڑی میں چلتا ہے اس کے لیے دوبائی سے چھیک کسٹمائز بولٹ پروف لانڈ پروزر کار کھری دی گئی ہے اس سماعے دعوت کراچی میں شیخ حنیف مرچنٹ کے نام سے لوگوں کے بیچ میں جانا جاتا ہے پیشاور کی کرشن کالنی پر شکروار کو بندوقوں سے لیس پانچ سے چھے فیدائی آتنوادیوں نے حملہ کیا جبکہ سرکشا بلوں کے جوابی حملے میں ایک عام ناغرک اور چار آتنوادی مارے گئے وہی مردن شہر میں بھی دھما کا ہوا ہے جس میں دس لوگوں کے مرنے کی خبر ہے صبح قریب چھے بجے آتنوادیوں نے کالنی پر حملہ کیا اور وہاں گولی باری کی شروعات دی اس نے بتایا کہ بندوق دھاریوں اور سرکشا بلوں کے بیچ گولی باری نے ایک ناغرک کی موت ہو گئے اور چار زندگ آتنوادی بھی مارے گئے پلحال پورے علاقے کو سلیل کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے علاقے میں فرنٹیر کور اور پاکستان آرمی کمانڈو سہیت سرکشا بلوں کی اترک چکڑی سینات کی گئی ہے اور ابھی آن جاری ہے علاقے کو چاروں اور سے گھیل لیا گیا ہے اور یہ کالنی پاک افغان سیما اور پرسک باند کے پاس پڑتا ہے کانگریس افادہ اکھراہل گانڈی اپنے سنسدی شویتر امیتھی کے دورے پر ہے گروار کو انہوں نے یہاں ایک جنگ تبھا بھی کی جس میں انہوں نے آر ایس ایس پر نشوانے پر لیا انہوں نے کہا کہ جب لوگ آزادی کے لڑائی میں اپنا سروس و نوچھاور کر رہے تھے وہ اس وقت یہ کہا تھے راہل کافی آکرمک مدرہ میں نظر آئے اور ان کی تیور سے یہ صاف ہو گیا کہ وہ چناوی جنگ کے لیے تیار ہے کل ہی انہوں نے سپریم پورٹ کے سامنے یہ بھی کہا کہ ماتما گانڈی کی حتیہ کی سمبند میں انہوں نے جو بیان سنگ کے بارے میں دیا تھا اس پر وہ قائم ہیں انہوں نے کل سپریم پورٹ میں داخل اس عرضی کو بھی واپس لے لیا جس نے ان پر چلائے جا رہے مانہانی کے کیس کو واپس لینے کی مانگ کی گئی تھی 6 ستمبر سے راہل پوروی اتر پردیش کے دیوریہ سے دنڈی تخ مہی آترہ کی شروعات کریں گے ازوران میں 233 ویدان سبح شیطروں میں جوائیں گے اور لوگوں سے ملاقات کریں گے حالی میں سانسد بھون کی سرکشہ ویوستہ کتاف پر رکھتر ویڈیو گرافی کرنے کے لیے آلوچنا کا شکار ہوتے رہے عام آدھی پارٹی کے سانسد بھگون دمان ایک بار پھر نئے ویواد کے لپیٹے میں آ گئے جب پنجاب میں پتے گر ساکھب کے بسیت پتھانا میں میڈیا کرنیوں پر جم کر برسے اور انہیں ریلی سے چلے جانے کو کہہ دیا سانسد نے فرنج میڈیا پر نرشان اصافتے ہوئے پارٹی کارکرتاؤں کو اکھبار نہیں پڑھنے کی سالہ بھی دی اور آروپ لگایا کہ خبروں کے پرکاشن میں پیسے کا اثر ہوتا ہے دراصل میڈیا کے لوگوں نے جب مان سے ریلی سخل پر دیری سے پہنچنے کا کارن پوچھا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے مان نے گھساتے ہوئے کہا ہمیں آپ کے کارکرموں کی میڈیا ریپورٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے آپ کارکرتاؤں سے یہاں تک کہہ دیا کہ میڈیا کرنیوں کو ریلی سخل سے باہر نکال دیا جائے اور اس کے بعد کچھ کارکرتاؤں نے میڈیا کرنیوں کے ساتھ پتھتے تھاور پر بچ لوکی بھی کی دس ٹویڈ ینینوں کے پندرہ کڑور ورکرز کی ہرتال شروع ہو گئی ہے اس دیشیاپی ہرتال سے بانکنگ، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیلیکوم جیسی ضروری سیواؤں پر اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے ہرتال کی وجہ سے بانک، سرکاری آفیز اور پیسٹریاں بن ہے کچھ راجیوں میں سخانیہ سنگٹھنوں نے بھی ہرتال میں سامل ہونے کا سیسلا کیا ہے اس وجہ سے سارواجنک پریواہن لیوستہ پر بھی اثر پڑا ہے ان سنگٹھنوں کی آپتی بیما اور رکشا جیسے شیتروں میں ویدیشی نیریش کے نیموں کے صدھل کرنے کو لے کر ہے گھاتے میں چل رہے سارواجنک اکرموں کو بند کرنے کی یوجنا کا بھی سمیت سنگٹھن ویروت کر رہی ہیں پیڈ یونین سرکاری پینشن فنڈ اور ازٹاک مارکٹ میں ادھک پیسہ لگانے کے سرکار کے دشا نردیشوں کا بھی ویروت کر رہی ہے خود کو دیوی کا افتار بتانے والی رابی ماں ایک بار پھر بیوادوں میں ہیں اس بار ان پر آروپ ان کے ایک مومبئی میں رہنے والے بھکت نے لگایا ہے بھکت منموہن گپتہ نے رادی ماں پر بیٹو اور بھائی کو بھڑکا کر بنگلا بھڑپنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس میں شکایت کرنے والے منموہن گپتہ ایم ایم مٹھائی والا کے نام سے مٹھائی کی دکان جلاتے ہیں پولیس کو بھی شکایت میں ان کا کہنا ہے کہ رادی ماں نے بودوار صبح کئی بار اور ان کے پنجاب والے نمبر پر پون کیے اور ان سے پھر سے مومبئی کے بوری ولی سکت بنگلے کو دینے کو بہا دراصل بیتے دنوں رادی ماں کے دیوادوں میں پسنے اور دہیج پرطارنہ کے آروپ لگنے کے بعد منموہن گپتہ نے ان سے بنگلا کھالی کروا لیا تھا منموہن گپتہ نے پولیس کو بھی شکایت میں خود کو جان کا خطرہ بتایا ہے اور کہا کہ اگر رادی ماں ایسا کچھ بھی کرتی ہے تو وہ بے گھر ہو جانگے پولیس نے کاروباری کی شکایت پر رادی ماں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ پانسو سات کے تحت ایز دج کر لیا گیا ہے جی ایسٹی بل کو راشترپتی کے پاس بھیجنے کا راستہ اب صاف ہو چکا ہے اوریشہ ویڈھان صبحہ نے جی ایسٹی بل کو پاس کر دیا ہے جس کے بعد یہ دیش کا سولوہ راجی بن گیا ہے بل کو راشترپتی کے پاس بھیجنے کے لیے پچاسرزی راجیوں کی ویڈھان صبحہ میں بل کا پاس ہونا ضروری تھا اوڈیشہ ویڈھان صبحہ میں پاس ہونے کے ساتھ کہ اب اسے راشترپتی کے پاس ان کی سہمتی کے لیے بھیجنے کا سکتا ہے راشترپتی کی سہمتی کے بعد جی ایسٹی کانسل کی اجسوچنا جاری ہوگی جی ایسٹی کانسل ٹیکس ویٹ اور سیسٹ سائے کرے گی جی ایسٹی کی ڈیڈ لائن ایک اپریل دو وزا سکتا ہے جی ایسٹی کی دیڈ لائن ایک اپریل دو وزا سکتا ہے کانگریس سپادھیکش راحل گانہی نے پردھان منتی نلیندر موڈی کی میکنیندیا پر قراراتن کرتے ہوئے کہا کہ ویدیش میں جا کر وکار کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے موڈی کی اس سریوجنا کے شبھنکر ببر پیر کے بھنو سے چوہے کی آواز بھی نہیں نکلتی راحل نے جگدیشپور شیطر کے جعفر گنج میں آیوجیت کارکرم پی ایم موڈی پردیش کی جنتہ سے وعدہ خلاف کی اور امیچی کی جنتہ کے خلاف بدلے کی راجیتی کرنے کا آروف لگاتے سے کہا کہ پی ایم موڈی ہندوستان کے وکار کی بات کرتے ہیں مگر وہ امیچی کی جنتہ کو چوٹ پہنچا رہے ہیں انہوں نے آروف لگایا کہ موڈی سرکار نے اپنے وعدے تو پورے نہیں کیے الٹے پچھلی من موہن سنگھ سرکار کی تمام یوجناوں کو بند کر دیا بھارتی رزرل بین کے گوڑنر رگرام راجن نے کہا اپنے پدھ پر کچھ سمائے اور اٹھنا چاہتے تھے لیکن اپنے سیواکال کے وکار کے بارے میں سرکار سے اچھے سرحہ کا سمساتہ نہیں ہو سکا راجن کا تین سال کا کاریکال اسی چار ستمبر کو سماکت ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادھورے کام کو دیکھتے ہوئے میں رکھنا چاہتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں بات یہی ختم ہو گئی راجن ویبن مددوں پر اپنے مکھر وچاروں کے لیے چرکت رہے کئی مددوں پر ان کی وچاروں کو سرکار کے وچاروں کے خلاف دیکھا گیا سسادکار میں راجن نیدیش نے بڑھتی احسائی شنوکہ پر اپنی روادہ سپدھ ہارسن کا بچا کیا اس بیان سے سرکار کافی احسائج ہو گئی تھی جب ہم نے افسروں پر لیگ سے پڑے بولنے کو لے کر اپنی آلوچنا کو خارج کرتے ہوئے راجن نے کہا کہ کسی بھی سارو جنک ویکتکوگر یا ہستی کا یہ ریج کتویت حق نیتک دائیتوہ بنتا ہے کہ وہ یواؤں کو بتائے کہ اچھی ناویس کا کیا ہوتی ہے پاکستان کے پردان منٹی نواز شریف دوارہ کشمیر پسینس راشتر کو ایک اور پتر لکھے جانے کو خارج کرتے ہوئے بھارت نے کہا کہ ایسا کرنے سے یہ سچائی میں ہی بدلے گی کہ اسلام آباد نے جمہو کسیل کے کچھ خصے کو گیرکانومی طریقے سے تتھا اجبرن اپنے کبجے میں کر رکھا ہے اور اسے گھاتی کے اندرونی حالات پر چپنی کرنے کا کھول پکنی ہے ودیش منطرالے کے پروکتہ وکار ساروک نے ودین انتراشت کے منچے پر کسیل کا مدعہ اٹھانے کے لیے بائیس آنسدوں کو وکیش دوار پر بھیجنے کے پاکستان کے ترسلے کی آلوچ نہ بھی کی انہوں نے کہا کہ اسے اچھا ہوتا کہ ایک دوچ کو سہی سندیش کے ساتھ پاکستان نے ان افغانستانیوں کے پاکستان آنے پر تتیبند لگا دیا ہے جن کے پاس ہندوستان کا ویزہ ہو حامد کرجوائی انتراشت پہ ہوایی اڈا تینے دیشت جبر کھیل کے انسار ابھی پچھلے کچھ جنوں سے کم سے کم ایسے دس افغانستانیوں کو واپس پاکستان نے افغانستان بھیج دیا ہے جن کے پاس بھارت کا ویزہ تھا افغانستان کے ویدیش منترالے کے پروکتہ کے انسار پاکستان کا یہ قدم انیس چکھ ہے اور پاکستان کے ویدیش منترالے کے بات چیز کر کے اس سمسیہ کو پلچھائیں گے خانیہ ٹی وی چینل کے انسار پاکستان انتراشنل ائرلائنز کے انسار ایسے کئی افغانستانیوں کو پی آئی ائرلائنز پر چڑھنے تمنہ کر دیا گیا جس کے پاس بھارت کے ویزہ تھا خبروں کے سفر میں پلحال اتنا ہی دیش دنیا کی پلپل کی خبروں کو ہم آپ تک پہنچائیں گے ایک نئے انداز میں آپ کے موبائل پون کے مادہم سے تو آپ جوڑے رہیے میٹو ٹی وی سے نمسکار